بابو سنگھ جی ہمیں جائنٹ کر رہے ہیں میں آج کے پروگرام میں بابو سنگھ جی کو خوشحمدید بھی کہوں گا اور ساتھ میں کہ یہ جو آج ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے سیرات کے اس پار سے سیز فائر لائن کے اس پار سے جو کہ منوس خونی لکیر ہے اس کے بالکل اس لکیر پر جا کر یہ وطن پر قربان ہونے والے لوگ جو قربان ہونے کے لیے تیار کئے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بیٹھے لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں جی بابو سنگھ جی بہت عرصے کے بعد آج کے میرے اس پروگرام میں آپ کو خوشحمدید میں سب سے پہلے آپ کو عداف کہوں گا اور آپ کی ساری ٹیم کو میں بہت بہت موارک دینا چاہوں گا آپ کو کمینڈی بل جاب ایس کے بیٹھنیس ایک چلی انڈ آئی ای ٹھنک کہ آپ نے شروع دین سے جب سے جمو کشمیر ٹی وی ابھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس دوران آپ ہمارے پروگرام میں آنا شروع ہوئے تھے یہ آپ کی یقیناً ایک وہ کمینڈمنٹ آپ کی بھی ہے یہ اور آپ اسے ریاستی آواز سمجھتے ہیں بابا جی آج یہ جو آج چار تاریخ سے بلکہ حقیقت کیا ہے کہ تین تاریخ میڈ نائٹ کے بعد سے یہ مارچ شروع ہو گیا تھا کیونکہ بمبر برنالا بہت دور تھے اور وہاں سے صبح نو بجے وہ لوگ کوٹلی پانچ چکے تھے تو اس دن سے چلا ہوا یہ کافلہ جو پاکستان کے زیرے کنٹرول کشمیر ہے تقریباً تمام اس کے ازلاح میں سے گھومتا ہوا اس وقت یہ سیز وائلائٹ سے صرف چھے ماہر کے فاصلے پہتے ہیں بارش بھی ہوئی کھلے آسمان تلے وہ لوگ وہاں سے پیچھے اٹنے کا نام نہیں لے رہے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں وہ تو ان مشکلات کو جیل رہے ہیں جیسے بھی چونکہ اس میں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ایر امر کے لوگ ہیں خواتین بھی ہیں لیکن اس کو آپ لوگ جو اس طرف ہیں آپ اس مارچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی نیچر مینکینڈ فرینڈلی گلوبل پارٹی اور ہمارے آٹھ دس گروپوں کا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے جمہو کشمیر یونائٹڈ پیس مومنٹ کے طرف سے ہم سب اپنی سالوڈیریٹی ایکسپریس کرتے ہیں جی کے لیف کے بینر تلے جو مارچ ہے میں ایک گریٹ سلوٹ بھی کرتا ہوں جو لوگ اتنا بڑا مارچ لے کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بولڈ سپیپ ہے ایسی صورت میں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہو کشمیر کی تحریک میں ایک مائل سٹون مصابت ہوگا چائنہ کی ہسٹری میں ایک بار بہت مازوتوں کی لیڈرشپ میں ایک لانگ مارک ہوا تھا اس نے چائنہ کی قایہ پلٹ دی تھی اور چائنیز ریولوشن کو بائی تکمیل بنچایا تھا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارچ ہے اور ایسے سمیے میں جب ایک بہت بڑا حملہ جمہو کشمیر کے جو ہندوستان کے ایڈمیسٹریشن کے تحت یہ جو جمہو کشمیر ہے اتنا بڑا جمہو کشمیر پر تو پٹی سیون سے ہی کئی حملے ہوئے ہیں پٹی سیون سے ہی مس ہینڈلنگز ہوتی آ رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بروٹ مس ہینڈلنگ ہے یہ بہت سے کہہ سکتے ہیں آپ کی یہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانٹر پرٹیکٹیب تو ثابت ہوگا اس کے کانسیکونسز بھی بڑے سیریز ہوں گے لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسکائز بھی ہوتا ہے شاید یہ حالات اور یہ جو ایکشن ہے اسٹیبلشمنٹ کا شاید یہ ہم سب کو صد بودھی اور ہم کو عقل دے گا کہ یہ جو ہم ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں اس لئے بہتر سالوں سے الگ-لگ اورینٹیشن اور الگ-لگ موقع سے ہم اپنی انرجیاں لگا رہے ہیں شاید یہ ہمیں یہ ہمیں ایک پیز پہ لانے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائلسٹون ثابت ہو اس لئے میں تو پاکستان کے پرائیم نسٹر عمران خان کو بھی کہوں گا کہ وہ جب اتنی بہادری دکھائی ہے اس نے یونو میں اور ورلڈ میں تو جہاں آپ پر وہ کیوں شرط کر رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے پرائیم نسٹر کو بھی اس مارچ میں شامل ہونا چاہیے اور جو اجاد کشمیر کے جو پرائیم نسٹر ہیں مسٹر حیدر صاحب پاروک حیدر صاحب ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے یہ مارچ کوئی نیگٹیب نہیں ہے یہ تو جمہو کشمیر کے دونوں حصوں کو ایک کرنے کا ایک سمبولک انیشیٹیب ہے یہ جو کھونی لکیر ہے نا لو سی کی یہ کھونی لکیر آرٹیفیشل لکیر ہے اور یہ آن نیچرل لکیر ہے جو 47 میں جب جمہو کشمیر کا بٹوارہ ہوا تھا نائنٹی فارٹی سابن کی کمونل پارٹیشن کے بعد تو یہ اس لکیر نے بڑی جانے لی اس لیے میں تو سلوٹ کروں گا مجھے بڑا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں سے جمہو سے کیوں نہیں مجبوط آواز بن رہی مجھے فیل ہو رہا ہے کشمیر میں بھی ایسی آواز بڑھنی چاہیے جبکہ کشمیر نے بڑی قربانی آتی ہے اب پچھلے دو مہینوں سے زیادہ ہو گیا ہم پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہم میٹنگ نہیں کر سکتے ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہم مارچ نہیں کر سکتے جمہو کشمیر کو ورچولی انڈیکلیرڈ امرجنسی اور ایک جیل بنا دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی میں یہ کہنا چاہوں گا گلوبل پارٹی کی طرف سے جمہو کشمیر جنائٹڈ پیس مومنٹ کی طرف سے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے کہ ہم دبنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ جتنا دباؤگے ہم اتنا اوبر کے سامنے آئیں گے آپ جتنا دباؤگے ہمارا ریولوشن اور ہمارا انقلاب اتنی مجبوطی سے سٹیل بن کے آگے نکلے گا اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے ہمیں کٹھے ہونے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اس خونی لکیر کو اب زیادہ دیر یہ خونی لکیر بچ نہیں سکتی ہے اور زیادہ دیر جو ہے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے جمہو کشمیر کے فیوچر کا ایک بیٹر فیوچر کا اور ایک جیسٹ ریزولیشن کا ریزولیشن جو ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے جی بھاور سنگھ نے اگر کال یہ مارچ کال یہ مارچ کامیاب ہو جاتا ہے اسیز فائر لائن کرس کرنے میں اور ان کا عدب ہے کہ وہ پانچیں گے سیری نگر ایسے میں وہاں تو لاک ڈاؤن ہے جسٹ فرض کی ایک تصوراتی طور پر کہ اگر یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں باتی مکموزہ کشمیر میں تو آپ کے علاقہ جمعوں سے اور آپ کی پارٹی اور آپ کے کالیشن کی طرح سے ان مارچ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ آپ نے میرا سوال میں تو دھوڑ کے گلے لگا ہوں گا سب کو سب کو چوموں گا سب کے ہاتھ چوموں گا ماتھا چوموں گا اتنا پیار کروں گا اتنا خرشا چاہے مجھے کوئی گولی بھی مار دے لیکن میں یہ کہتا ہوں اب یہ یہ جو لکیر ہے نا یہ اب تو میری نظر میں یہ سمجھو آپ کا مارچ یہ جو مارچ ہے نا یہ سری نگر پہنچ گیا ہے ہمارے دل میں پہنچ گیا ہے ہمارے دماغ میں پہنچ گیا ہے ہماری آتما میں پہنچ گیا ہے یہ مارچ پہنچ گیا ہے چاہے ان کی فوج آرمی عمران خان کی آرمی جائنٹین کی آرمی ٹیمپرری دور پر روک لے گی لیکن اب یہ سمجھو یہ پہنچ گیا ہے اس کی اپلوپتی ہو اور اس کا میسج اس کا میسج جو ہے صرف جمہو کشمیر کے اس بار نہیں ہے پورے گلوپ میں اس کا میسج ہو گیا پورے گلوپ میں اس کا میسج ہو گیا اور کتا کلامی کی معذرت کہ اگر یہ مارچ کی جو بھی صورتحال ہوتی ہے ایک صورتحال تو فاجہ صاحب نے پوچھی اللہ کرے خدا کرے کہ اس طرح کا موقع آئے اگر یہ پروٹیسٹرز یہی پر ہی سٹے کرتے ہیں اور کٹیو میں کوئی نرمی آتی ہے تو کیا آپ کو بھی اسی طرح کا اضطراب ہے کہ جیسے ازاد کشمیر کے کشمیری کس طرف جا رہے ہیں تو جمہو سے اور سری نگر سے جب کرفیو میں نرمی آئے تو وہاں سے بھی کو کافلے اس سیس وائر لائن کو توڑنے کے لیے آئیں گے جیسے جرمان زگٹھے ہو کے یونائٹ ہوئے تھے ان دونوں طرح سے یہ اس جبری اس میں تو بڑی بے سبری سے اس گڑی کا انتظار کر رہا ہوں جس دن ادھر جمہو سے سری نگر سے ادھر سے آپ لوگ آجاد کشمیر سے ہم چاروں طرف سے جو ہے وہاں مجھے ایلو سی پہ پاس آ جائیں اور کہیں کہ برلین دیوار کی طرح اس کو ختم کر دیا جائے ایلو سی کو میں تو ہمیشہ سب کو کہہ رہا ہوں آج کل ہماری میٹنگ ہوئی جمہو میں اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ہمیں کرنے نہیں دیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کی ایک کانفرنس کریں گے اور دیرے 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 جیسے حالات بنیں گے حالات کیونکہ ابھی یہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے ہیں برنہ تو ابھی ہم آ جاتے اگر یہ ہمیں کرنے دیتے تو میں تو بڑی دیر سے جو پہلا مارچ ہوا تھا یاد کرو پہلے مارچ میں بھی میں نے سرنگر والوں کو اپیل کری تھی کہ آپ ایک سیمبولک اعلان کرو سیمبولک اعلان کرو میں تو کنونسٹ ہوں کہ ہمیں دونوں سائٹوں سے کرنا چاہیے ہمیں دونوں سائٹوں سے کرنا چاہیے یہ لکیر جو ہے یہ لکیر ہماری فالیڈیریٹی اور ہماری یونٹی کی آگے اب آنے والے سمیں میں آڑے نہیں آ سکتی ہے ہمیں اکل کرنی چاہیے نا ہمیں تو بانٹا ہے اتیاس نے بانٹا ہے اور ہمارے تنگ نرجریوں نے بانٹا ہے اور اسٹیبلشمنٹوں نے بانٹا ہے لیکن ہمیں اکل کرنی چاہیے کہ ہمیں ہم سب کو ایک بیز پہ آنا ہوگا ہم سب کو ایک بیز پہ آنا ہوگا جی 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 بابو سنگ جی میں ساتھ کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں ہمارے ناظرین کے ہمارے ناظرین جس طرح سے خاجہ کبیر صاحب کے زب کا بندن بھی چوٹا ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے ہمارے آڈینس بھی اسی طرح کے ایموشنز شو کر رہے ہیں میں اپنے زب پہ پتھر رکھتے ہوئے پھر اپنی کشمیری قوم سے کہوں گا میں کشمیر سے ہوں کشمیر مجھ سے ہے اور کشمیر سے مراد پوری ریاست جمہور کشمیر ہے جو بھی صورتیال ہوتی ہے یہ سلسلے ختم نہیں ہونے چاہیے بار 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 یہاں سے بھی کشمیری آئیں وہاں سے بھی کشمیری آئیں تو آ کے مل کے اس سیز فائل لائن کو ختم کریں اور قابض قوتوں کو پیغام دیں کہ تم جبری مشکت کر سکتے ہو اس خونی لکیر کو تم بنا سکتے ہو لیکن اس کو مٹانے کا اس کو ختم کرنے کا جو اختیار ہے جو قوت ارادی ہے وہ سی کشمیری قوم کے ساتھ ہے صحیح ہے صحیح ہے نہیں روک سکتا ان کا جبر اور جلم ہمیں جیزا دیر نہیں روک سکتا ان کا جبر اور جلم جو ہے نہیں روک سکتا اور یہ خونی لکی رہے اور یہ آرٹیفیشل لکی رہے اور یہ آن نیچرل ڈویزن چاہے انیس سو سنتالی کا جو کمونل پارٹی شو ہوا تھا اس کی وجہ سے جو فیملیاں بٹی چاہے انیس سو سنتالی سویں جمہو کشمیر کا جو بٹوارہ ہوا یہ آن نیچرل ہے میں ایزے بابو سنگی اس کو کبھی نہیں مانتا میں کبھی نہیں مانتا ہوں اس کو اس بار بھی میرے میرا پریوار ہیں اس بار بھی آپ کے پریوار ہیں ہم سب ایک پریوار ہیں یہ جو جمہو کشمیر سکتا ہے جمہو کشمیر سکتا ہے کبھیر صاحب کے آسوں نے میرے الفاظ ختم کر دی ہیں میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا من کر رہا ہے کہ آپ کو گلے لگانے کا میرا من کر رہا ہے کبھیر صاحب کو گلے لگانے کا میرا من کر رہا ہے کہ یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کٹھے ہوکے کہ دوڑ کے میں وہاں پہنچ جاؤں تو سمجھو ان سب کو میری طرف سے میسیج دے دو کہ آپ کا بائی بابو سنگھ جو ہے آپ کے بیچ ہے اگر آپ کے لیے گولی بھی کھانا پڑی تو بابو سنگھ کبھی پیچھے نہیں اٹھے گا گلوبل پارٹی کبھی کبھی پیچھے نہیں اٹھے گی ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک گریٹر لائنز کے تیب پورے ہندوستان کے عوام کو بتا دیں گے پاکستان کے عوام کو بتا دیں گے کہ بھائی اب جمہو کشمیر کا ایک بیٹر فیوچر آپ روک نہیں سکتے بلائی اسی میں ہے کہ دونوں پازوٹیبلی اس پر سوچئے گا آپ اور پرانے مادل کی سوچ کو تلانزلی دیجئے گا جی میں ہمارے آڈینس بھی عشق بار ہو گئے لیکن ایک ایک جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی شہید کشمیر محمود مقبول بٹ نے انہیں ہندوستان کا ایجنٹ کہا پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے ہندوستان کا ایجنٹ کہا لیکن میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ کشمیر کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے جو ازادی کیونکہ انہوں نے گیارہ سال زندگی میں جیلیں کاتھی سات سال پاکستان کی جیلوں میں چار سال ہندوستان کی جیلوں میں اور الٹی میٹلی ان کو شہید کر کے تہار جیل میں دفن کر دیا گیا آج ان کا جو جذبہ خوریت ہے وہ سر چڑھ کر بور رہا ہے اور انہوں نے کہا تھا میرے کشمیر تو ایک وقت ضرور آزاد ہوگا اور میں آپ کے جذبات دیکھ کر یہی اپنی قوم سے کہوں گا کہ یہ دو سو سال تک انگریزوں نے حکمرانی کی تھی ہندوستان پاکستان پر اور میں ہندوستانی اور پاکستانیوں سے بھی کہوں گا آپ کے عابو اجدار نے اتنی بڑی قربانیت دے کر انگریز سامراج کے خلاف ایک روز جلیاں والے باغ میں جب جنرل ڈائر نے پانچ ہزار لوگوں کو پانچ ہزار لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبری جبری طریقے سے قتل کیا تو آپ کے بزرگوں کا خون شامل ہے آزادیوں میں ہندوستان اور پاکستان کی اور ایک کشمیری علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھا کیا آپ ڈیڑھ ارب انسان مل کر چھوڑے اس بات کو آپ کا مذہب کیا ہے آپ کی کون سی جگہ ہے کیا آپ دو کروڑ کشمیریوں کی آزادی کا خواب نہیں دیکھ سکتے جی دیکھیں ایک تو پہلے میں شہید مکول بٹ صاحب کے بارے میں آپ نے جو کہا وہ ایک گریٹ ساؤل تھے ایک گریٹ مارٹیر تھے دیکھیں جو جو بڑے کاز کے لیے لڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بڑے داغ لگاتی ہیں بڑے الزام لگاتی ہیں لیکن داغ اور الزام سے سچائی جو ہے نا سچائی کو روکا نہیں جا سکتا سچائی سچائی ہوتی ہے اور وہ وہ چمکتی ہے وہ سورج کی طرح سچائی چمکتی ہے اس کو کوئی داغ تنپرری طور پر کوئی مسلیڈ کرنے کی کوشش کر لے لیکن لانگٹر میں وہ نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے وہ اس لیے ہم سب کے لیے مقبول بٹ کو چاہے تیہاڑ جیل میں فانسی پر لڑکا دیا لیکن سوال ہے کہ وہ شخص اس کا شریر مرا ہے نا اس کے وچار زندہ نہیں مرے بچار زندہ نہیں مرا ہے وہ تو سریعہ پر شرے میں فانسی پر چڑھا دیا راجگرو زکدیب کو لیکن ان کے شریر مرکے لیکن وہ تو ایک پریرنا کا سورس بن گئے اس لیے جو لوگ ایک مشن کے لیے کاز کے لیے لڑتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹیں بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن آخر سچائی کی جیت ہوتی ہے آخر سچائی کی جیت ہوتی ہے اور جمہو کشمیر کی جیت ہوگی پکی ہوگی کوئی نہیں روک سکتا ہے جمہو کشمیر کو آگے بڑھنے سے اور جمہو کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ریزولیشن کی طرف اور اس کے فیوچر ایک بیٹر فیوچر کے لیے دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو روک نہیں سکتی ہے اور یہ جو یہ جو یہ جو مارچ ہو رہا ہے نا یہ سمجھ لو کہ یہ ایک نیا ٹرن دے گا جے یہ ایک ٹرن دے گا اب اس میں صرف یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو اس میں ابھی شامل نہیں ہیں آنے والے سامنے میں ہم سب لوگ جو ہیں مل جل کر ایک نئی سٹیٹیجی کے تیب ہم اپنی تحریک کو ایک لوجیکل انڈ تک پنچا ہے جی بابا سنگھ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے لیٹ آرز میں ہمارے آج کے اس پروگرم میں اور مجھے ذاتی طور پر اس لیے خوشی ہوئی کہ جب ہم نے جمہو کشمیر ٹی وی لانچ کیا تھا تو کسی ایک پروگرام میں آپ میرے ساتھ آئے تھے جس دن غالباً آپ کی زوجہ موطرمہ سبتال میں سیریوس تھی لیکن کسی ہمارے جانے میں تھی تو عاصفہ جس بچی کا ریپ ہوا تھا اور مڈر ہوا تھا اسے سلسلما آپ نے مجھ سے انٹریبو لیا تھا جی 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 دیکھیں اور مجھے آج یہ بہت خوشی ہوئی کہ ساجد صاحب نے سبتال ساجد نواز نے آپ سے فوری طور پر رابطہ کر دیا چونکہ میں پروگرام ہاؤست کر رہا تھا یہ میرے ساتھ کوئی اور مہمانوں کی ایک ہیں تویل آج ہیں جو تھا یہ کیوں میں تھے بہت سارے لوگوں کو اپنے لینا تھا میں آپ سب لوگوں کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا فین ہوں آپ لوگوں کا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں آپ کا کتنا دیوانا اور شدائی ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہی ہوں اور میں دل سے آپ جمہو کشمی ٹی وی کے ابتدائی جو ہمارے مہمان آتے رہے بلکل سٹارٹ میں جب لوگ یہ سمجھ رہے دے کہ یہ جمہو کشمی ٹی وی کیا خیجسٹ پیدا نہیں ایسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت آپ ہمارے نہیں آپ پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ جمہو کشمی ٹی وی نہیں ہے یہ ایک گلوبل تاریخ ہے جی یہ ایک گلوبل ریولوشنری تاریخ ہے اس کی طاقت جو ہے پتہ چل رہی ہے اور آنے والے سمجھ میں اور اس کی طاقت پتہ چل جائے گی یہ یہ کہ ٹی وی پوری دنیا کو یونائٹ کرے گا پوری دنیا میں جو لاکھوں جمہو کشمیر کے لوگ جو ہے نا اوبر سیز میں ہے نا ان سب کو ایک پیج پہ لائے گا اور پورے دنیا کو لائے گا اور یہ صرف میں کہتا ہوں کہ پورے ساؤتھ ایسیا کو پورے ورلڈ کو یونیفائی کرنے میں جی کے ٹی وی جو ہے نا ایک سگنیفیکنٹ انسٹرومنٹ ثابت ہوگا یہ تو تاریخ ہے یہ تو تاریخ ہے اس کو تو میں اپنی ساؤل مانتا ہوں ایک اور پھر آپ کا شکریہ ادا کروں میں کل سات آٹھ بجے برطانی وقت میں مطابق پھر پروگرام کروں گا خاجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آہ وائد کاشر صاحب بھی ہو سکتے آپ کا بہت شکریہ آپ اپنا خیار رکھے اور ہمارے جتنے آڈینسز ہیں سب آڈینس آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ کے جذبات بہت پیار اور خلوز میری طرف سے جی ہماری طرف سے بھی محبت طرح اسلام آپ سب رہے ہیں میرا ان کو میسج ہے کہ آپ کا بائی بابو سنگھ ہماری پارٹی اور ہماری مومنٹ آپ کے ساتھ ہے بابو سنگھ بہت سارے میسجز ہیں لیکن میں اپنی ایک بین کا میسج ضرور شیئر کروں گا آپ کے لیے وہ انہوں نے تین چار میسجز کی ہیں برمنگم میں ہوتی ہیں آہ شاہین آفتر اور وہ بار بار یہ لکھ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ وطن تقسیم ہے ہم دور دور کھیں مگر ہماری ہمارا روح کا رشتہ ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی میں میں اپنی بہن کو کہوں گا کہ آپ کا بائی کا یہ بادہ ہے زندہ رہے تو ہم اس لکیر کو ختم کر دیں گے اور جو لاکھوں پریوار بٹے ہوئے نا ایک دن وہ ضرور آئے گا اس دن پوری دنیا سیلیبریٹ کرے گی اور ہماری خوشیوں میں خوشیاں منائے گی جب ہم لکیر توڑ کے گلے ملیں گے ضرور وہ دن ضرور آئے گا تینک یو تینک یو تینک یو تینک یو اداف اداف صاحب سیلا اداف اداف جی جی ساجد وہاں سے اگر آپ ہیں چلتے چلتے اگر دینج سے لے لیں ہم کوئی اپ ڈیٹ اور اس کے بعد کیونکہ یقینا ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جمہو کشمی ٹی وی کی جو transmission ہے جب سے بمبر سے یہ کافلہ روانہ ہوا اس ویک سے لے کر اس ویک تک اور غالباً ہمارے بہت سارے ناظرین کو میں یہ کہوں کہ فیسی سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا چونکہ سبھی لوگ ہمارے اکثر پروگرام بھی دیکھتے ہیں لیکن ان دنوں میں ہمیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس ویک پبلک کے سامنے جا رہے ہیں آڈینز کے سامنے جا رہے ہیں چونکہ یقیناً لگاتار کنٹینیوزلی آہ چونکہ ہمارے بائی بین ہی ہیں جو وہاں سڑکوں پر ہیں تو ایسے میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم فرض پورا کر رہے ہیں اپنی ریاستی آواز کو اس چینل کے ذریعے جو کہ ریاستی چینل ہے اور انہی لوگوں کی آواز ہے جن کی آواز کوئی نہیں سنتا اور اس کی طاقت کو بھی دیکھئے کہ آج آپ کو انٹرنیشنل میڈیا وہاں سے مکمل کیوریج دے رہا ہے یقیناً اس میں جمو کشمی تی وی کا ایک بڑا رول ہے کوئی مانے یا نہ مانے